اس سے پہلے ایک بڑی چھوٹی سی ٹپڑی لینے کے لیے ہم جگتار سنگھ تاری صاحب کے پاس جائیں گے آپ ایچ ایس جی ایم سی کے صدق سے ہیں جگتار سنگھ تاری صاحب یہ جو کچھ ہوا آج کرکشترہ بے جو کچھ ہوا گہلا چیکا بے یمنا نگر بے باقی دوسری جگہ سے بھی خبریں آئیں اسے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کے علاوہ کہ ہم اپنا حق لے رہے ہیں ہماری مانگ پوری ہو رہی ہے ہمیں دے دینا چاہیے تھا وغیرہ وغیرہ کیونکہ دو بڑے سوال ہیں اگر صرف سیوا کرنے کے لیے جھگڑا ہو رہا ہے تو پھر سیوا کے لیے جھگڑا کیوں اور دوسرا سوال یہ کہ قوم اگر اس کے سینٹر میں آ رہی ہے اگر قوم کی چھویس سے داؤں پر لگ رہی ہے تب پھر آپ دونوں پکشے بات کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں سب تو پہلا تھا جو ایک اجماعہ ہونے ہیں بہت زندگی نہیں ہونے چاہیے سے گیا آج کروک کروک شہد دے پچھ حیرانہ سکھ کو درہ پند کرٹی نے جو میڈن کے گیتی سی او دے پچھ انٹا صاحب نے ایہی دسنہ سکھا بی ایسی گوانڈا صاحب نے ملکے آئے ہاں تے جو پانچ میں ملکے کمیٹی دی گھر چاہت رہی ہے کار تخت گنیوں انہوں نے بجار کرنے سی جو نئی چودے سے سنجھ ہوتا ہوئے انہوں نے کاری بچھ جا کے اوٹھے بیری گٹھ توڑے جا گردوانے اوٹھے سیوا سمان دی کار بچھ کوشش کتنی کب جا کرن دی ہمیں ہمیں اسی یہی مسئلہ حالہ ایس طریق نہ ہو ساتھ ہے سب تو پہلا اکار تخت دے جتے جا صاحب بروچہ سنگی جی نے جو جدیسی چینڈا ہتے داداسی نربینو پانچ میں چھے کہا ہے جی ایک سوال ہرچنڈ جی آپ سے کرنا چاہتے ہیں تاری صاحب جرہ سن لی جائے گا کرپیا کر کے ہرچنڈ جی پوچھے اپنا سوال سب تاری جی ایک بینتی ہے کل تک تو اپنی بات چل رہی تھی جمنانگر میں بیٹھ کے جس میں سار شکدیو سنگھ ڈینڈسا سار بردویندر سنگھ گوندر پریم سنگھ چندو ماجرہ دوسری طرف تھے ہر آپ کی گردارہ کمیٹی کے کچھ سدسے اور سرنا جی اور باقی لوگ سب بیٹھے تھے آپ کی بات چل رہی تھی ایک ہی بات چل رہی تھی جو آپ ابھی آپ نے بولی ہے کہ مل کے بیٹھ کے اس بات کا کام کرنا چاہیے تو اس سب چیز کے باوجود آج زبردستی قبضہ لینے کی ضرورت کیا پڑی تھی بات کو آگے چلنے دینے چاہیے تھا تاکہ یہ جو ابھی قوم کی کھلی اڑی ہے یہ نہ اڑے میں یہ نہیں کہتا کہ گلتی ان کی بھی ہے وہ بھی گردار میں آکے بیٹھ گئے گلتی آپ لوگوں کی بھی ہے اور ایک میں آپ کو بات بتا دوں یہ جتنی آپ فوٹو دیکھ رہے ہو آپ تو اس موقع پر شامل بھی ہوں گے یہ کچھ شرارتی انصر ہوتے ہیں جو اس بات کو بڑھاتے ہیں ایک سمجھدار آدمی ایک سمجھدار سکھ اس بات کو نہیں بڑھانا چاہتا اور مجھے پکا یقین ہے آپ بھی نہیں بڑھانا چاہتے مجھے بالکل خیال ہے اس بات کا جب بات چل رہی ہے تو اس بات کو آگے اس ستی پر ہم کیوں لائے میرا تو سوال یہ ہے آپ سب سے تاریخ صاحب کیا جواب ہے سر آج جدید چینڈان صاحب نے ایک سکھا دا کچھ سدیا سی جو اینہ کرنا دے بچار کارن دی سیمتی جتاون باستے ہی کچھ سدیا سی پر کچھ اینی سنج پارے ہجے بھی اوہ شراط ساتو پہلا کابجی آلی جا بریکٹ توڑنا لی جا کابجی آلی ایک آل کینے شروع کرتی حیانہ دے سکھ دو طریق تو شاہد ستا امنیتے بیٹھے سی جو سرکار کرو گی جا کار تحد جتیدہ دیش آگا اوہ ساں نہ ہی چلا گی پر کار تحد جتیدہ صاحب نے ایک آل کیر کیا ہے بھئی کسے بھی سکھ سکھ ساگت نے چینڈہ صاحب دیدہ سین نڈبی کسے بھی سندہ گلوات نہیں کرنی جتیدہ صاحب نے دے رکھے ہے تو انہوں نے گلوات کون کرے ساوہ تو پہلا انہوں نے کار تخت جو تنخال آئی ہے پاسٹیوں چھے کا ہے وہ براہ سے لیا جاوے اس تو باہر سکھ سانتا جو بیٹھ کے گلوات رہی حل کرنا چاہیدہ ہے تاری صاحب جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہو سکتی ہے لیکن ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں آپ ایچ ای ایم سی کے ذمہ دار صدق سے ہیں کہ آپ کو اس بات کی پروہ اس بات کی چنتہ ہو رہی ہے کہ جو جو کچھ ہو رہا ہے دونوں پکشوں کی طرف سے اس میں سکھ قوم کی کھلی اڑ رہی ہے اس کا مزاک بن رہا ہے بنایا جا رہا ہے جیسا ہرچرن جی نے کہا جو تصویریں آپ دیکھیں جب اس طرح کے حالات بنتے تو بہت سارے شرارتی تطو اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں کیا یہ چنتہ آپ کے ذہن میں ہے یا آپ جیسے تمام اور نتاؤں کے ذہن میں ہے اے جی کلے ساڑے بانچ چنتہ والی گالنی اے بیشب دے سارے سکھ پائی جا رہا تے خور بھی جو ہندوپرا ہے انہوں نے بھی چنتہ دا بشا ہے ہر بندہ یہ سوچ دا ہے جی وہ مسئلہ دا حال ہے وہ بیٹھ کے شانت میٹا گناہ لے کڈا جا بھی پر جو کوئی شانت میٹی گال چال دی ہے وہ ہر بار اے اکار تحت جتیدہ صاحب جنہ تکر باہر سے نہیں لیایا تھا اس تکر وہ دے مورے انہوں کوئی تیار نہیں کوئی انہوں نے دیکھ دے رکھا ہے جو بھل کرو گا وہ ہوئی پانچوں سے کون دے برابر ہوگا تاری صاحب دکت تو یہی ہے کہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹھ کر بات چیز سے مسئلہ حل ہوگا لیکن جو تصویریں سامنے آ رہے ہیں اور آج جو کچھ ہوا ہے وہ بات چیز سے کوسو دور ہے ہرچران جی ایک ٹپڑی کرتا چاہتے ہیں سنگھ صاحب کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں تاری صاحب میری ایک بینتی ہے میری ایک ریکویسٹ ہے آپ سے اگر اکال تکر صاحب کے جتہ دار صاحب ایک اپیل کریں کہ سب آدمی اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھو آرام سے اور پانچ آدمی آپ کی طرف سے اور پانچ آدمی شرومنی گردارہ پربندہ کمیلٹی کی طرف سے بیٹھ کے ایک انہی کے سامنے بیٹھ کے فیصلہ کر لو اگر ہم یہ کنڈیشن لگاتے ہیں کہ جینڈا صاحب اور نلوی صاحب کدھوں نکالا ہو گیا ہے وہ پہلے اپنا آرڈر واپس لیں یہ بڑی چھوٹی سی بات ہے جب وہ بلا لیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی اس بات کو پنر وچار کرنے کو تیار ہوں گے اگر یہ بات ایسی ہو جاتی ہے تو ہریانہ گردارہ پربندہ کمیلٹی کے صدے سے یہ بات ماننے کے لیے تیار ہوں گے ہاں جی اے گل من نواستے تیار ہوں گے پر جدو کی اٹھائی تھی کنوں شکرانے بجوں اگر تخصہ جیتے ارداس کا نواستے جگزی سنگھ چینڈا ارداسی نربی ساتھ بلجی سنگھ ساتھ گرمی سے گئے تا انہاں نے او تھے کال تخصہ جیتے متھا نہیں ٹکنے تھا او تھلے ہی اپنی ارداس کر کے وہ چلے گے جدو کی انہوں نے کال تخصہ تے چڑھ کے متھا نہیں ٹکن دیتا درواز ساتھ بچہ کی اتنا سون نہیں دیتا ایس کر کے ساتھوں پہلا جسے زیادہ ساتھوں بینتی ہے اینو پانتھ شامل کی تجاوے اوستو بعد ہی ساری کانی پیٹھ کے سل سکتی ہے تاری صاحب ایک گل بڑی نندن یوگ ہے کہ انہاں نے متھا نہیں ٹکن دیتا بہت بری بات ہے لیکن اپنا ایک ہے یہ کہ پہلا انہوں واپس لے لاؤ پھر ایک گل شروع ہوئے پھر تک گل کدھی شروع ہونا ہی نہیں اپنی پھر تو ایک طرح کی کنڈیشن سامنے آ جائے گی گالہ پہنے مسئلہ مکاون دی ہے جب آپ شرط رکھ دیں گے تاری صاحب پھر باتچیت کی گنجائش کہاں رہ جائے گی جدو چسیدہ صاحب ایک کہہ رہے ہے جو اینہ نہ گلوات کروگا وہ ہو بھی پانچدہ دکھی ہوگا وہ جو بیٹھ کے چیندہ صاحب گل کنگے وہ سارے ہی پانچدہ دکھی منجان گئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تاری صاحب ہم آتے ہیں آپ کے پاس ہم ہر چندی آپ سے جارنا چاہیں گے آپ نے شروعات پہ کہا کہ باتچیتی ایک بات ترحل ہے تاری صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں اکالی دل کی طرف سے کیا اشتیتی ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہوگا آپ سے تھوڑی دیر پہ اکالی دل کے کچھ نیتہ آبارے ساتھ جڑیں گے وہ اور زیادہ وستار میں بتائیں گے ایس جی پی سی کے میمبر بھی جڑیں گے ان کا پکشہ پہلے سے جانتے ہیں اور اچھے سے بتا دیں گے یہ جو پورا ماحول بنا ہوا ہے اس میں آپ کیسے یہ امبید کرتے ہیں کہ باتچیت شروع ہو پائے گی کیونکہ لگتا ایسا ہے دونوں پکش باتچیت کی ٹیبل پر آنے کو تیار ہی نہیں میں آپ سے اس بات پر سہمت نہیں ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں پرسوں صبح ان کی بات ہوئی ہے یمنا نگر میں دو گھنٹے بات چلی ان کے ریپریزنٹیٹیو اور شروع منی گردارہ اور اکالی دل کے ریپریزنٹیٹیو کے ساتھ بات چلی ہے سوال یہاں بھی آیا میں آپ کو بات کی چھوٹی سی جھلک بتا دیتا ہوں زیادہ نہیں بات کرتا مجھے معلوم ہے یہ بات چلی کہ دیکھئے جی جھینڈا صاحب اور نلوی صاحب کو کیوں نکالا گیا ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ٹھیک ہے اگر نکالا گیا ہے تو آپ بھی ریکویسٹ کرو ہم بھی ریکویسٹ کرتے ہیں تو وہ اپنا نرنہ واپس لے لیں گے آپ کو دوبارہ لیں گے اس میں کوئی بات نہیں ہے دیکھئے ابھی تاری صاحب نے بھی یہ بات بولی کہ وہ تو کہتے ہیں کہ جو جھینڈا صاحب نلوی صاحب سے بات کرے گا وہ بھی پنت کا دوکی ہوگا میں کہتا ہوں ایک دفعہ ہم بات کر رہے ہیں انہی کے ساتھ انہی کے رپیزنٹر کل بات کر رہے تھے اس کا مطلب بات کی شروعات تو ہوئی ہے لیکن اس بات شروعات ہونے کے دوران اگر یہ قبضہ لینے والی بات شروع کر لی ہے تو اس کے بعد بات بگڑتی ہے اس میں کوئی بات نہیں ہے آپ کا کہنا آپ کی ڈیوانڈ آپ کی جگہ پہ ہے ہم اس کا ستکار کرتے ہیں ہم لیکن کہتے ہیں کہ بیٹھ کے حل کرو اگر اس گردوارے کے پرباند کو ایک سیوہ سمن کے کام کرو چودر تو چلو ہے ہی لیکن اس کو سیوہ مان کے کام کرو پھر تو آپ کی بات ہوگی میں آپ کا دھیان تاری صاحب ایک اور بات پر دلانا چاہتا ہوں آپ کو سکھ اتحاس کی پوری جانکاری ہوگی یاد ہوگا زکریہ خان کے ٹائم میں مغل صاحب کی بات کرتا ہوں جب سکھوں اور مغلوں کی لڑائی چل رہی تھی تو زکریہ خان نے ایک سندیشہ بھیجا کہ ہم آپ کو نوابی دیتے ہیں اور کھلہ دیتے ہیں یاد ہے وہ نوابی لینے سے سکھوں نے انکار کر دیا ultimately کیا کہا گا کہ جو ایک سیوہ دار ہے اس کو ریکویسٹ کی جائے کہ وہ نوابی لے لے وہ سیوہ دار نے کہا کہ یہ نوابی کا جو لیٹر ہے اس لیٹر کو سنگت کے جہاں جوتے پڑے ہیں وہاں رکھ دو میں وہاں سے اٹھاؤں گا سیوہ کی بات تو یہ ہے ہماری بدقسمتی ہے ہماری قوم کی سیوہ کی بات تو ہم کوئی کرتے نہیں ہیں نہ کوئی ادھر کرتا ہے نہ کوئی ادھر کرتا ہے میں مانتا ہوں ہر آدمی چودر بھی چاہتا ہے چلو بڑے آرام سے کرو آپ ہریانہ کیوں آپ ضرور رکھو بالکل اپنے ڈیمانڈ رکھو کوئی بری بات نہیں ہے آج کا ڈیموکریٹک زمانہ ہے کوئی ہم کا آپ کی مخالفوں تو نہیں کر رہے لیکن سیوہ کو مت بھولیے اگر سیوہ ہے تو قوم کے حد کو مت بھولیے اور سکھوں کی تو یہ بات ہے کہ وہ تو اپنے مسئلے اکٹھے بیٹھ کے پانچ پیاروں سے بیٹھ کے فیصلہ لیتے ہیں کہ کچھری میں نہیں جاتے آج ہم کچھری کے پیچھے جا رہے ہیں کبھی ہم جا رہے ہیں دلی سرکار کے پاس جا رہے ہیں کبھی ہم جا رہے ہیں ہریانا سرکار کے پاس جا رہے ہیں آخر نقصان کس کا ہے نقصان تو اپنی قومی کا نقصان ہے میری تو ریکویسٹ یہ ہے کہ ابھی بھی بگڑا تو ہے اس بگڑے کو سنبھال لو